السلام علیکم دوستو امید ہے کہ سب دوست خریر سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ کے پاس بے نظیر کا کارڈ ہے اور وہ بلاک ہو چکا ہے تو آپ اس کو کیسے اوپن کروا سکتے ہیں مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس بے نظیر کا کارڈ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ کو پیسے نہیں مل رہے پہلے پیسے ملتے تھے آپ پیسے نہیں مل رہے تو اس کی کیا وجہات ہو سکتی ہے کس کی وجہ سے آپ کے کارڈ کو بند کر دیا گیا ہے اور آپ کس طریقے سے اس کارڈ کو اوپن کروا سکتے ہیں دوستو تو سارا کچھ اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے اس لیے اس ویڈیو کو ضرور انڈ تک دیکھنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل پر ایسی اور مزیدار ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے تو چلیئے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ جو میں طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں جس سے آپ اپنے کارڈ کو صحیح کروا سکتے ہو مطلب دوبارہ آپ کو پیسے ملنے لگ جائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کن غلطیوں کی وجہ سے آپ کا کارڈ بند کر دیا گیا ہے تاکہ آپ دوبارہ پھر سے اگر وہی غلطی کریں گے تو پھر سے آپ کے کارڈ کو بند کر دیا جائے گا سب سے پہلے آپ کو ان غلطیوں کے بارے میں جاننا چاہیے کارڈ کو بنواتے ہیں تو آپ اگر برونے ملک مطلب کسی بارلے ملک جاتے ہیں حج کرنے یا کوئی اور آپ یہ عورتوں کو ہی ملتا ہے بے نظیر کا کارڈ اگر ان کے بار جاتے ہیں حج پر یا وہ خود جاتی ہیں تو ان کا کارڈ ڈیسیبل کر دیا جاتا ہے مطلب وہ برونے ملک اگر ہو کے آئیں گے تو ان کا کارڈ بند کر دیا جائے گا حکومت کی طرف سے ایک تو نمبر یہ ہوگا دوسرے نمبر پہ اگر آپ کوئی چیز خرید ہیں پروپٹی خریدتے ہیں مطلب کوئی زمین خریدتے ہیں کوئی پلاڑ خریدتے ہیں کوئی مکان خریدتے ہیں جو جس کو ریڈیسٹر کرنے کے لیے آپ کو عدالت میں جانا پڑتا ہے تو تقریباً ایک لاکھ سے اوپر اوپر اگر آپ کوئی بھی چیز بائے کرتے ہیں تو وہ ریکارڈ اگر حکومت کے پاس جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے کارڈ کو بند کر دیا جاتا ہے دوستو اس کے بعد تیسرے نمبر کی بات کروں تو اگر آپ نے مطلب غیر اگر آپ کا ہزمنٹ جو ہے نا وہ گورنمنٹ نوکری کرتا ہے مطلب جس کو پرائیوٹ نہیں ہوتی ہے گورنمنٹ ہوتی ہے سرکاری نوکری کرتا ہے اگر وہ سرکاری نوکری کرتا ہے اس پر بھی حکومت ایکشن لے کر آپ کے کارڈ کو بند کر دیتی ہے نمبر فور پہ آتا ہے کہ اگر آپ ان تینوں میں سے کوئی کام بھی نہیں کرتے پھر بھی آپ کا کارڈ بند ہو گیا تو اس کی مین وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے ہزمنٹ نے یا آپ نے اپنے موبیل پر جو سم ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اس پر اگر آپ نے ایک ہزار روپے سے زیادہ کا بیلس استعمال کر رہے ہیں ہر مہینے تو اس وجہ سے بھی آپ کے کارڈ کو بند کر دیا جاتا ہے دوستو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب اب آپ اپنے کارڈ کو کس طریقے سے صحیح کروا سکتے ہیں اور دوبارہ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی غلطی کریں گے تو آپ کے کارڈ کو دوبارہ بھی ڈسیبل کر دیا جائے گا ابھی آپ کو کارڈ صحیح کروانے کے لیے آپ کو جانا ہوگا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وہاں پر جانے کے بعد آپ نے اپنے کارڈ کو صحیح کروانا ان کو بولنا ہے کہ ایک پہلے نوٹ آپ تھوڑی بات فرمالیں جب آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جائیں گے اس سے پہلے آپ نے دو تین مہینے اور ویڈ کر لینا ہے اور اپنے موبیل پر تھوڑا توجہ دینے ہے کہ آپ ایک ہزار روپے سے زیادہ کا بیلس استعمال تو نہیں کر رہے اگر کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے کم کر دینا ایک ہزار روپے سے کم ہی آپ نے بیلس استعمال کرنا ہے کیونکہ اگر جب آپ کارڈ بنوانے جائیں گے تو آپ کا غربت کا سکور اوپر ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا کارڈ نہیں بنے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ آپ کی مالی حالیات کیا ہے آپ کی سسٹم میں کوئی گڑ بڑ ہوئی ہے یا جو بھی ہوا ہے تو آپ بہت غریب ہیں آپ کا کارڈ دوبارہ اوپن کر دینا چاہیے اس کے بعد وہ آپ کا ریکارڈ دیکھیں گے اگر پھر بھی آپ کی سم پر ایک ہزار روپے سے زیادہ کا لوڈ استعمال ہو رہا ہے تو پھر وہ آپ کو بول دیں گے کہ آپ کا غربت کا سکور لیول سے اوپر ہے آپ کا کارڈ نہیں اوپن ہوگا اگر آپ کو انہیں لگا کہ ہاں بھئی ایک دو مہینوں میں تو پہلے ہوا تو اس کے بعد ابھی یہ ایک ہزار روپے سے کم ہی ان کا بیلس استعمال ہو رہا ہے پھر انہیں لگے گا کہ ان کا غربت کے سکور سے مطلب سکور کم ہے تو ان کا کارڈ اوپن کر دینا چاہیے تو اس طریقے سے آپ کا کارڈ اوپن ہو جائے گا ابھی جو میں نے بتایا ہے دوبارہ یہ آپ نے کام کیا تو پھر بھی آپ کا کارڈ ڈیسیبل ہو جائے گا اگر آپ کے حضور سرکاری ملازم ہے تو پھر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا کارڈ اوپن نہیں ہوگا اگر آپ نے کوئی ایسی پروپٹی خرید دیا ہے تو پھر بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں آپ کا کارڈ اوپن نہیں ہوگا اگر آپ نے برونے ملک چکر لگایا ہے تو اس میں پہلے بھی حکومت نے اپ ڈیٹ دے تھی کہ ہم نے کارڈ بند کر دی ہیں ابھی بیج میں ایک اور اپ ڈیٹ ہوئی تھی کہ اگر جو لوگ بہت غریب ہیں تو ان کو دوبارہ پیسے ملیں گے ابھی جو ایک ہزار روپے والی ہے تو حکومت نے واضح کی ہوئی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ایک ہزار روپے سے اگر زیادہ کم زیادہ کا بیلس استعمال کریں گے تو پھر آپ کا کارڈ ڈیسیبل کر دیا جاتا ہے دوستو تو دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ویڈیو کر پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دو اور ہماری ویڈیو کو کار دو لائک ملتے ہیں بہت جلد اگلی نیکس ویڈیو میں